لا بتا ہوں میں تو بھی ہیلا بتا کرو تم سین کیو کریٹ کر رہی ہو میرے شوہر کے بارے میں اکلاس پیو اور کہانا تم دونے تم دونوں کا امون ہوشوں گی میں کیا کیا بکواس کیے جا رہی ہو کیا ہوا فلک what happened تم دا بھی دوستوں کو سنجھا لو دانیال کے بارے بتانی کیا کیا بولے جا رہی ہیں دانیال جلدی بھار آؤ وہ بھا بھی باہر اچھا تم ریلاکس کرو میں ان دونوں سے بات کرتی ہوں دانیال کان پر ہے فلک کیا ہوا ہے دانیال کھر چلے فورا چلتے ہیں لیکن یہ تو بتا ہوا کیا ہے میں نے کہا نہ گھر چلے کیا ہوا تھا بات نہیں اچانک میویش اور ہما سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا کہیں تم نے میویش اور ہما کو دانیال کے بارے میں تو نہیں بتا دیا چلتے ہیں چلتے ہیں یہ باتیں دوسروں کو بتانی کی نہیں ہوتی ہیں دوسرے نہیں ہیں وہ میری بچپن کی فرینڈز ہیں تو تم نے دیکھ لیا تمہاری بچپن کی فرینڈز نے کیا گل کھلائیں اب اگر دانیال مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا چواب دوں گا اس کو تو تم میں کیا زورت ہے ایسے نفسیاتی اور پاگل دوست بنانے کی فلک تم بتاؤ گی کہ ہوا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو پھر تم مہا پر چیخی کیوں تھی کچھ لوگ آپ کے بارے میں اُلٹی سی دوبار کون لوگ تھے وہ نام بتاؤ مجھے بکا کچھ نہیں بس چھوڑ دیں آم خلق تم میرے سوال کا جواب د ہوگی کی نہیں کی کون لوگ تھے وہ لوگ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ بغصہ نہیں کریں گے ہارا موڈ اپسیٹ ہے تم کس طرح ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی میں غصہ نہ کروں میں کہہ رہا ہوں نہ بھول جائیں کچھ نہیں ہوا ہے بس مجھے وہ اس طرح چیخنا نہیں چاہیے تھا میں نے آپ کی پاری بھی پوری خراب کر دی ہاں 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 ہوگی سی گل میری چلو میں ان دفتر پہنچ گیاں تو پھر کرنے اگل ہاں چنگا پھر خدا حافظ اور سنا منشی کیا رپورٹ ہے آپ رپورٹ تو ٹھیک ہے یہ لڑکا آپ سے ملنے کے لئے آیا ہو ہے کون سا لڑکا سلام علیکم جی جی میرا نام شمس ہے میرے تایا نے آپ سے بات کی ہوگی جی اور کرشید صاحب نے کرشید صاحب آیا اور وہ تو بڑے نیک اور شریف آدمی ہیں میرا سلام کہنا ان کو اور منشی کیا رپورٹ ہے تیری صاحب رپورٹ صاحب اچھی ہے لڑکا ہمارا فلور انچارٹ چھوڑ گیا ہے نا صاحب وہ تو دو مہینے پہلے چھوڑ گیا تھا بس ٹھیک ہے وہ جگہ اس کو دے دو صاحب وہ تو راجو ایک منٹر جی شیخ صاحب اوہ کتھے ہو اوہ فیصلہ بات تو آگے ہو فلور انچارٹ کی نوکری کر لوگے تم جی مجھے کرنا کیا ہوگا سارے مزور تمہارے انڈر ہوں گے کون کس ٹیم پر آ رہا ہے اور کس ٹیم پر جا رہا ہے سب پر نظر رکھنی ہوگی مہاں جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کرلوں گا کرلوں گے تو آؤ میرے ساتھ چلیں بھائی جن کیسی طبیعت ہے بھی آپ کی کوئی ضرب تکویف نی اللہ کا شکر ہے بس طبیعت تو ٹھیک ہے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا آگیا تو دکان پر چلے جائے آرے بھائی شمس کہتا ہے میں اب دکان پر جانے کے قابل نہیں رہا اب گھر میں بھی بیٹھا ہوں نا وہاں جا کر بھی بیٹھ نہیں ہے آہ یہ تو خیر ہے جن یہ شمس کہا ہے اب ملاسمت کیلئے کیا ہوا نا خوشید بھائی نے بات کیوی تھی کسی سے ماشا اللہ ماشا اللہ بہت ہی فرمابرتار بچہ ہے اللہ زندگی دے بہت اچھی تربیت کی ہے تمہیں رخسانہ الامدلہ حمید بھائی وہ میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے چمس کے بارے میں کیا سوچا چمس کے بارے میں کیا سوچ میں وہ میرا مطلب ہے کہ فلس تو خیر سے اپنے گھر کی ہوگی نا ہاں ہاں اس بارے میں شمس نے بھی بات نہیں کیا ہاں تو اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ نے کوئی رشتہ رشتہ نہیں دونڈا ابھی تو نہیں دیکھا لیکن اب آپ نے بات کیا تو سوچ ٹریم کہ ایک بار شمس کی نوکری پککی ہو جائے تو ہم بھی بہت کون ٹلیں فلک کے جانے کے بعد یہ گھر بس اب بہت خالی خالی سا لگنا دے چھوڑ رکسانہ نوکری بھی ہو جائے گی پککی تم سوچو تو صحیح رشتہ حاضر ہے کیسے کیسے بس آپ لوگوں سے یہی بات کرنے تھی میں نے کہا کھر لے کے جاتی ہوں چی بات کرنے کے لیے مو میتھا کرنے کیا ہی بات کرنے کے لیے مو میتھا کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں کو بہتراز نہ ہو تو گیتی اور شمس کی بات نہ تاہ کر دیں گیتی ہاں ابھی تو بات پکی کر دیں شاہدی پر بات میں جب ٹھیک لے گے کھر دیں لیکن اس کے لیے شمس سے بات کرنے ہوگی ضرور ضرور لیکن بس جب رشتہ ڈھونڈنے لگے تو میری گیتی کو ذہن میں ضرور رکھئے گا ارے ہاں نا کیوں نہیں تو اپنی بچی ہے اٹھی لگے کیا ہاں تو تھوڑی سی آٹ لے نا رف سارا رف سارا فورن بلاو براو رف سارا رف سارا رف سارا رف سارا موسیقی 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 یہ راجو ہے یہاں کی مزدور یونین کا لگر راجو یہ شم صاحب ہے یہاں کے نئے فلور انچارج آئے سے تم اور باقی کے مزدور ان کو رپورٹ کرو گے چاہل ہے شمس بابو یہ لوئے کا کار کھانا ہے یہاں یہ انگریزی بابو والا حلیہ نہیں چلے گا وہ تر وہ بھٹی دیکھ رہے ہیں وہ والی یہ پتہ نہیں کتنی جانے نکل گئی ابھی تک تھنڈی نہیں ہوئی اس کو کابو میں کرنے کے لئے جگرہ چاہیے آپ سے پچھلا انچارج اس لئے تو بھاگ گیا تھا اس کے بعد ڈگری تھی یہ پینچرڈ بھی تھی جگرہ نہیں تھا اس کی پار چل چل اپنا کام کر آپ آئیں میرے ساتھ آپ کو نے اس پر گہری نظر رکھنی پڑے گی یہ آپ کو بہت تنگ کرے گا پہلا فلور انچارج بھی اس کی میں سے چھوڑ کر چلا گیا دراصل یہ خود انچارج بننا چاہتا ہے یہ یونین کا صدر بن کر بہت تنگ کیا اس نے صاحب اس کو انچارج نہیں بنانا چاہتے градوار رکھنیا باچی یہ کون ہے نے آپ لوٹ میریجر آیا ہے یہ تو والی پیکٹ جیسے اللہ کر رہا ہے واہ کچھ نہیں شعی کے رہے ماما بھوک لگ رہی ہے فہد اپنی بھوکو برداشت کرو جب پھوپو آئیں گی سب مل کر کھائیں گے ورنہ وہ کیا سوچیں گی کہ میں نے فہد کی کیا تربیت کی ہے اچھا جیسا میں نے کہا ہے ویسی کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم مالکل مسلہ کیسے ہیں آپ بلکل چھی تم کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اور flight کیسے تھی میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن بارہ گھنٹیں فلائٹ سن میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہے ے ہو ہو کیا ہوا کتنی کم زور ہو گئی ہو رہونا کینئے چہرے پہ سارا دن کام میں لگی رہتی ہوں پس اپنے پر دھیان دینے کا ٹائم نہیں ملتا اچھا مجھے چھوڑیں آپ تو آئیں na کب چاہیں گی یہ میں نے پوچھا تھا خاص جواب نہیں دیا اچھا چھا اسلام علیکم علیکم اسلام بچواللہ کھٹا بڑا ہوگیا ہے فاہد بس بچوں کا تو یہی ہے ایک دم بڑے ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کھپا آپ تھک گئی ہوں گے ماں کے لئے پالی لاؤ سیکھا واہ فریاد تم نے تو فاہد کی بہت اچھی تربیت کی ہے میرے تو بس چلیں میں بھی بچوں کو پاکستان لے ہوں میں تو بلکہ راستے میں کہہ رہا تھا آپ اکیلی آئی ہیں سب کو ساتھ لے کے آتی ہیں ویسے بھی تارسا ہو گے بچوں کو دکھے ہوئے وہ تو سارا ہاتھا سولوں میں ہی مسروک فرت ہے بڑا بیٹا ویکنڈ پہ سوکر پریکٹس کے لئے چلا جاتا ہے اور چھوٹا والا دوسروں کی مدد کرتا ہے اور بھائی جان وہ بھی بس ٹھیک ہی ہے ervation چلیں کھانا کھاتا آرہا ہوں آ رہا ہوں سلام علیکم اسلام کیسا رہا پہلے دن؟ پہلے دن تو بہت چھا رہا آ کیا میرا پیٹا علیکم اسلام دیکھیں تو کیسے اترا چہرہ لگا رہا میرے بچے کا سالہ دن کچھ کھایا ہے کی نہیں میری کھایا تو نہیں ہے سارا دن کام سمجھنے میں لگیا تم بیٹے میں تو بائی جی کھانا لے کر آجا آپ کی طبق کیسے ہیں؟ طبیعت میری بس ٹھیک ہے فرس کلاس گر میں وقت نہیں گزاتا چی اب تو ایک ہی طریقہ ہے کیسا طریقہ یہ لوچی کھانا آ گیا واو پلاو چکرہ میرا پورا دن کچھ نہیں کھایا اور رائے تھے ڈال نے 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 بس کافی ہے مجھے لگتا ہے تمہاری پلیٹ میں اچھی بوٹی نہیں آئی میں نکال کر لاتی میں لے لوں گا شام سے کہہ رہا تھا کہ کل میں وقت نہیں گزارتا بلکل فالتو بیٹے رہنا ہے سارا دن ایک طریقہ ہے اس سے نکلنے کا کیسا طریقہ بیٹا وہ ہم تو تھہرے بڑھے لوگ ہمارا کیا پتا آج ہے کل نہیں ہم اپنے اببہ کوئی دیکھ لوگ ہم 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 سوچ رہے تھے بلکہ ہماری خواہش تھی کہ گھر میں پوتے پوتیاں ہوں ہم ان کے ساتھ کھیلیں دل لگا رہے گا اچھا تو اس لئے پلاو بنایا ہم 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 تو اس لئے پیمان کی نیت پر اس سے شکر ہوگے امی میں نے اس کے بارے میں ابھی سوچا نہیں ہے پہلے نوکری کا مسلا تھا اللہ اللہ کر کے وہ حل ہوئے اب بیے کروں گا اس کے بعد چھاڑی کا سوچوں گا سوچوں گا اب بھی سوچوں گا نہیں ہم اتنا اتزادی کرسکنا ہم نے تو لڑکی بھی دھون لیا بلکہ دھونی کیا ہم آئی تھیو جھولی میں آنگیری کون گیتی بتاو دیانا میں نے بتانا تھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اے گیتی اپنی گیتی کیوں؟ تم کسی اور گیتی کو بھی جانتے ہو نہیں اور نہ ہی میں اس گیتی سے شاہدی کروں گا کیوں اس میں کیا حرج ہے بھئی؟ حرج ہے حرج ہے مسلن 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 ارمید دیکھو سامینہ خود رسطہ لے کر آئی ہے ہمیں تو بہت پسند آیا ہم نے سوچا تو پھر منا لیں گے تو ہمیں نظر میں کوئی اور لڑکی ہے کیا؟ نہیں اببو کوئی لڑکی نہیں ہے مگر گیتی اچھے چلو اب یہ آ کے پلاو تو کھا لو ہی میند سے بنایا تھا میں نے نگت بابی پوچھے نہیں کہ پلاو بنائے گھر میں میں نے کہا نہیں ہمسائیوں کے ہاں بنائیں یہاں صرف خوشبو آ رہی ہیں ہمسرگ بابی ملک ملتے ہیں کہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں مہد بیٹا بہت پوری باتیں گھر آئے مہمان اللہ تعالی کی رحمت ہوتے ہیں ان کی پلیٹ پر نظر نہیں رکھتے آپ نے جو ڈالنا ہے ڈالی جی فاہ تو بس ایسی کہہ رہا تھا بچہ ہے نا ای بھائی ای ای امر بچے کی سیکھنے کی اس عمر میں جو عادتیں اور باتیں بچے سیکھ لے ساری عمر ساتھ رہتی ہیں میں نے بریانی اور کڑھائی اس لیے بنائی تھی کہ وہاں اسی چیزیں بنانا بہت مشکل ہوتا اور آپ کا دل چاہ رہا ہوگا اب اسی بھی کوئی بات نہیں ہے وہاں تو یہ سب کچھ ملتا ہے بریانی اور کڑھائی بنانا تو بہت ہی آسان ہے بروٹی پاس کٹے ہیں سیلر لیجے گا گیتی یہاں کیا کر رہی ہو وہ کیوں آپ کو اچھا نہیں دکھا گا میرا یہاں آنا نہیں نہیں بیٹھو کیا کر رہے آپ جو بی اے ادھرا رہ گے تھا مکمل کر رہا ہوں پرایویٹ اگزام کی تاری کر رہا ہوں بی اے کے بعد کیا کریں گے بی اے کے بعد freakinہ اس کے بعد اس کے بعد کوئی اچھی سی ناکری دونوں گا پھر پھر اچھی سی ناکری دونے کے بعد یہ کا اچھی سی لڑکی سے شادی کریں گا اب اچھی لڑکی سے کیا مراد ہے آپ کی اچھی سی لڑکی سے مراد ہے جو خوبصورت ہو سمجھدار ہو سلی کے مان دھو پڑی لکھی ہو پڑی لکھی ہونا ضروری ہے کیا بھئی اگر ماں پڑی لکھی ہوگی تو بچوں کی پروریش پہ اچھی ہوگی ضروری تو نہیں ہے مطلب میری اممہ زیادہ پڑی لکھی تو نہیں ہے لیکن دیکھیں انہوں نے میری پروریش اور تربیت کتنی اچھی کی ہے وہ پوکود تم سے جان چھوڑا بھی پر کی ہے نہیں نہیں وہ تو ان کی محبت ہے ایسی کہتی ہیں بس بس ایک بات بتاؤں یہ اتنی ساری خوبیاں کسی ایک لڑکی میں ہونا بہت مشکل ہے اوڑا بہت کمپرمائز تو کرنا پڑے گا اچھا اور اور تمہارے خیال میں کن چیزوں پہ کمپرمائز کرنا چاہیے ایسی اگر لڑکی پڑی لکھی نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور زیادہ صلیخہ مند بھی ضروری نہیں ہے بس کوئی ایسی ہونی چاہیے جو آپ پہ جان چھڑکتی ہو اور تم مجھ پہ جان چھڑکتی ہو اپنے ادھورے بیے کی طرح اپنی ادھوری زندگی بھی مکمل کرنے مجھ سے زیادہ جان چھڑکنے والی نایم دیکھی آپ کو مجھ پڑتے ہیں اللہ مذکرے ہزار دفع کہا ہے کہ خدا کیلئے کچھ پکانا سیکھ لے میری جان کو بھی آرام ملے اما تجھے نہ ہر وقت بس اپنی پڑی رہتی ہے اچھے کی بتا مامو نے کیا جواب دیا میں سبزی لینے نہیں کہی تھی رشتہ لینے گئی تھی سوچ سمجھ کے جواب دیں گے ایسے تھوڑی سوچنے والی کیا بات ہے چیسی فلک ویسی میں خیر تو اپنے آپ کو تو فلک سے نہ ملا فلک کہاں کیا بات ہے اس کی ہمارے خاندان کی شہزادی ہے مجھے نگت بھابی نے تصویریں دکھائی ہے اتنی پیاری لگ رہی تھی دونوں کی جوڑی کہ میں کیا بتاؤ اما مجھے ایک بات بتا تُو نے کہ مجھے کسے لے کر پالا تھا یا کوئی دروازے پر چھوڑ کے چلا گیا تھا اگر کوئی دروازے پر چھوڑ کے چلا جاتا تو مجھے اتنا افسوس نہ مجھے تو تیری سمجھ نہیں آتی تو ہے کون ہزار دفعہ کھایا کہ فلک کے نزدیک رہے اس سے دوستی کر پر نہیں وہ نسرین سے دوستی کرنی ہے اس باؤنگی سے ویسے اپس کی بات ہے وہ جو باؤنگی ہے نا وہ تجھ سے بہتر ہے اب کیا ہوا ہے میں نہیں کھا رہی کھانا تو پڑو موروں کی موپے کھانا نہیں کھانا کھانا یہ نخرے کر رہی ہے نا یہ ٹک ٹاک ویڈیو نہیں ہے تیری کھا جس سے میری شادی ہو جائے گی نا اسے مرکنی دیکھوں گی اس کھر میں جو جا کے منا کرتی تھی کہتی ہوں بھئی گیتی نے منا کرتی ہے وہ شادی نہیں ای نی 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 میری پیاری اممہ پیاری اممہ ایسا نگر اچھا تو پھر کل سے ہانڈی روٹی سبھالے کی وہ ہاتھ ہے مجھے میں سے کھاؤں گی نا میں بیٹھی ہوں اب کیوں وہ بنا رہی ہے اچھا چھل بیٹھا نا کھا بھائی جن سے بات کروں گی سیدھی سیدھی بتائیں بھئی ریشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا بھائی چھا رہی ہے ماں کہا کہا نماس بہت پہلے لیکن کوئی بات نہیں چل موسیقی کہا ہوں میں آج تُل دیکھ لے آکے یہاں میری دنیا سمٹی ہوئی ہے کہاں تیری وہ یاد ہے یہاں تیری وہ بات ہے یہاں گزرے لام ہے یہاں میں یہاں ہوں تو کہاں موسیقی کہا ہوں میں آج تُل دیکھ لے آکے یہاں میری دنیا سمٹی ہوئی ہے کہاں تیری وہ یاد ہے یہاں تیری وہ بات ہے یہاں گزرے لام ہے یہاں میں یہاں ہوں تو کہاں موسیقی 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 کھوکے تجھ کو میں نے پا لیا جو وہ سزا ہے سادش کرے رہے ہیں میرے سپنے تیری وہ کہاں ہے کھوکے تجھ کو میں نے پا لیا جو وہ سزا ہے سادش کرے رہے ہیں میرے سپنے تیری وہ کہاں ہے موسیقی کھوکے تجھ کو میں نے پا لیا جو وہ سزا ہے موسیقی 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 قبول ہے قبول ہے قبول ہے الحمدللہ قبول ہے میں اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کے دل و جان سے اس رشتے کو قبول کرتی ہوں موسیقا 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 کوئی آواز نہیں ہوتی اسی لیے وہ اتنی وحشتناک ہوتی ہے اللہ خیر کرے سب ٹھیک ہے نا سناٹے سے دل گھپرا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان چھپا ہے اللہ یہ جو سارا سارا دن کتابیں پڑھتے رہتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ کتاب بند کریں آیتال کورسی پڑھیں آ کے لیٹ جائیں اچھی نید آ جائے گی آ جائے اس نے دیر سی دوروازہ کین کھولا ہے بیشمی صاحبت ہے جی وہ تو شاپنگ کے لیے گئی کس کی صاحب کسی کے ساتھ نہیں اکیلی گئی ہے اچھا منیرا 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 جی صاحب جی میری چیزیں کس نے چھیڑی ہیں یہ یہ علماری تو پچھلی دلوب آجی نہیں سیٹ کی تھی میری فائلز کہاں رکھی ہیں صاحب جی مجھے نہیں پتا یہ ہے پھر کس کو پتا ہے ہلو تم نے میری علماری سیٹ کی تھی جی کی تھی میری فائلز کہاں پر ہے علماری میں رکھی میوں کچھ میں نے گیس روم کے علماری میں رکھ دے تھی گست گستر 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 مگون موسیقی موسیقی تمہاری شم سے بات ہوئی جی میری شم سے بات ہو گئی کیا تنہی رہا تھا اس تو میرے پاس کہنے کے لئے بچائی کیا ہے سوائے فریاد کے میری مانو تو فلک اس سب باتیں بھول جاؤ تو تمہیں خوش نصیبوں کہ تمہیں دانیال جیسا شوہر ملت پیار کرنے والا خیال رکھنے والا کریر ہے اس کے پاس گھر ہے کاری ہے سب کچھ ہے مجھے لگتا تھا کہ آپ بدل کہ ہوں گے تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے تم پہ پیار کا بھوت سوار ہوا گئے خالق کسی بات کری ہی ہیں فریاد با جی سب خیریت ہے جی بس مجھے یاد آرکھیں چی بات کری جی مرم کر رہا ہوں جی لنچ بریہ کے گھنٹہ پہلے ختم ہو گیا تھا کہاں تھے تو جا آرام کر رہا تھا کھانے کے فورم بات کام نہیں ہوتا مجھ سے اگر آرام ہی کرنا تھا تو گھر جا کے کرو یہ جگہ کام کرنے کے لئے شامس بابو راجو نام ہے میرا ایام میرا راج ہے یہ فیکٹری ہے تمہاری جاگیر نہیں جا تمہارا راج ہوگا آپ کا میرا تفریص اتحارف نہیں ہوا نا میں آنکی ورکر یونین کا لیڈر ہوں اس لئے پانچ سال سے مسلسل جیتا ہوا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سارے ورکرز کا خیال ہوگتا ہوں بدلے میں میرا خیال ہوگتا ہوں میں اگر جاؤں نا میرے ایک اشارہ پر پوری فیکٹری بن دے سکتی راجو صاحب آپ کا راج میرے آنے کے بعد ختم ہو چکے اب یہاں صرف میرا حکم چلے گا ابھی جاؤں ہوں ہمیں کام کروں کیا ہوا دانیا سب ٹھیک ہے منیرا کامری سے باہر جاؤ اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا خلق تمہیں پتہ ہے جبکہ میری زندگی میں کوئی بھی انسان آتا ہے میری اس سے وہی توقع ہوتی ہے کہ جیسے میں اس کا خیال رکھتا ہوں ایسے وہ بھی میرا خیال رکھے گا وہ چاہے چپڑا سی ہو میرا دوست ہو یا پھر میری بیوی جان پوچھ کر کسی سے کچھ ہو بھی جائے تو میں معاف کرتے تھا لیکن جان پوچھ گئے اگر میرے اعتبار کو کوئی ڈیش پہنچائے گا جبکہ مجھے نفرت ہو جاتی ہے کیا تم چاہتی ہے کہ میں تم سے نفرت ہو جاتی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے میں کوئی ایسا گانکری کروں گی کہ آپ کے اعتماد کو تھے پہنچے یہ میرا کازونا شامس یہ فیال با جی کی چاہتی کی تصویر ہے کس ماری دہری میں کیا کر رہی تھی ہل تیسے شاید میرے سامان میں آگے گی میری نیہ شامس کی آپ شامس کا مطلب جانتے ہیں سورج ہو کہتے ہیں سورج کی جگہ صرف اور سرپ آسمان پر ہے جس دن سورت زمین پر آیا وہ دن قیامت کہہ ہوگا لیکن اگر سورت آسمان سے دور ہو گیا تو وہ دن بھی قیامت سے کم نہیں ہوگا کرامت تو ہو پھائی جی خبردار میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی موسیقی 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 یا رحم فرما دے 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 تو تم نے اپنے اور شمس کے افیر کے بارے مجھے کیوں ہی بتایا تانیانی بھت پرانی بات ہے اس وقت میں آسا بات نہیں یا پرانی کی نہیں ہے بات بھرو سے کی ہے اور ایسے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے جو مجھ سے چھوٹ بولتا ہے کیوں ہی بتایا مجھ اپنے افیر کے بارے میں کیوں ہی بتایا مجھ اپنے افیر کے بارے میں کیوں چپایا شمس اس وقت تک جیل جا چکا تھا اور ہمیں لگا کہ اور تم لوگوں کو لگا کہ وہ مر چکا ہے کاش واقعی میں مر چکا ہوتا کاش واقعی میں مر چکا ہوتا کیا ہوگے آپ کو میرے چچا کا بیٹا ہے زندہ ابھی اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کریں ٹیس کیوں خیریت ہے بڑی فکر ہو رہی ہے اس کی آپ کو اگر زندگی میں وہ کبھی میرے سامنے آیا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے مارتوں گا دانیال کیا ہو گیا آپ کو خدا کا خوف کریں میں خدا کا خوف کروں اور تم جس نے مجھے دھوکہ دیا جھوٹ بولا چھپایا اس ساری سازش میں تم اور تمہ تم اور تمہارے گھر والے بھی تو اس سازش میں شامل ہیں ان سب کو تو پتا تھا نا کسی نے نہیں مجھے بتایا آپ مجھ پر غصہ ہیں نا اپنی نفرت مجھ پر ہی نکالیں میرے گھر والوں کا کوئی کسودیوں انہیں بیش پر مت لے کر رہا ہے میں نے بنا کیا تھا آپ کو کچھ بھی بتانے سے تو وقت ہی بتایا گا کہ میری نفرت کا اقتار اب کون دانیال پلیز میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں نا ام ساری میں کوئی خدا نہیں ہوں جب آف کرتا ہوں جب آف کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی